شیخ شہاب الدین شہر وردی رحمت اللہ تعالیٰ لئے آپ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں اور آپ حضرت خاجہ بہاہ الدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ لئے کے پیرو مرشد بھی ہیں قربان جاؤں گی اس دور پہ جب پیر بھی سونے تھے اور مریض بھی سونے تھے تو اب تو بس پیر تو اب بھی ہیں مریض نہیں ملتے مریضی کیا ہے ہماری جانے بلا تو بڑے خصورت نام ہیں پیروی اور مریض بھی ہیں شیخ شہاب الدین شہر وردی رحمت اللہ تعالیٰ لئے فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے دوستی کا ایرادہ رکھتا ہے تو پھر اس بھی اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے جب اللہ کسی سے دوستی کا ایرادہ رکھتا ہے کہ پھر اللہ اس پر اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے پھر اس کی زبان پر اپنا ذکر جاری کرتا ہے اپنے ذکر کو اس کیلئے آسان کر دیتا ہے اس کو اپنے ذکر میں لذت عطا کر دیتا ہے دیکھیں جب لذت ہی نہیں آئے گی تو پھر کون کر اللہ پھر اس کیلئے نا اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ لئے ہمارے یہاں مزاج بلکل اُلٹ ہے ہم سمجھتے ہیں پیسے واوائی ہیں اب بڑا اللہ کا فضل ہے گھر بڑا اللہ کا فضل ہے کاروبار ٹھیک چل رہے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کا فضل اسی پہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کی رسول کے ذکر کی تفیق ہے یہ تو فضل نہیں ہے یہ تو فیرون کے پاس بھی بڑا تھا یہ تو نمرود کے پاس بھی بڑے تھے یہ تو حامان کے پاس بھی بڑے تھے یہ تو شداد کے پاس بھی بڑے تھے تو کیا فیرون پہ بھی اللہ کا فضل تھا اللہ کا فضل اس پہ ہے جس کو پانچ وقت نماز کی تفیق ہے اللہ کا فضل اس پہ ہے جس کو ذکر و درود کی تفیق ہے اس لیے تو یہ تو ہے نا پیر صاحب حضر مرید کی بھی سن لے حضرت بہاودین زکریہ ملتانی لیکھیں جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو وصال کے بعد کسی نے خواب میں آپ کی زیارت کی کرم ہوا کسی پہ وہ شخص نا خواب ہی میں حضرت سے سوال کرتا ہے حضرت کیا بنی کیسا محمد چل رہا ہے فرمائے اللہ اللہ نے میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا اس نے بقاعدہ آپ کو دیکھا کہ حضرت نا وہ جنتی تخت پہ قبر جنت کا باغ بنایا جنتی تخت پہ بیٹھے ہیں اس نے سب کچھ دیکھ کے حضرت آپ نے فرمائے اللہ نے بخش دیا قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا مجھے جنتی لباس عطا کیا جنتی پشاک عطا کی جنتی ختام عطا کیے لیکن جو لطف وہ سرگی کے وقت نیند چھوڑ کے بستر چھوڑ کے وضو کر کے مسلح پہ تحجید میں کھڑے ہونے میں تھا وہ ادھر نہیں کوئی بھی جو لطف اس وقت آتا تھا نا وہ نیند چھوڑنی وہ بستر چھوڑنا اور وہ وضو کر کے جو وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا تھا وہ لطفی آنے ہیں کیونکہ یہ لطفی وقت ہے لیکن جس کو اللہ عطا کر دے یہ تو مرید ہے نا وہ کہہ رہے ہیں نہیں لطف جو لطف اس میں تھا اس میں وہ لطف اسی لئے تو پھر پیر کیا فرماتے فرماتے اللہ جس سے دوستی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر اس کی ابتدا کس سے کرتا ہے اس کے لئے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے یہ ابتدا ہوتی ہے اس کے لئے اپنے ذکر کے دروازے کھولتا ہے یہ دوستی کی ابتدا ہے جس جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہے نا سمجھو یہ دوستی کی ابتدا ہو چکی ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ دوستی کی ابتدا ہوئی ہے اب آگے آپ کا کام ہے کہ آپ ابتدا کو انتہا تک کیسے دیکھ جاتے ہیں اس نے تو ابتدا کر دی اس نے آپ کو اپنے ذکر کی توفیق دے دی اب آگے میرا کام ہے حضرت کہ میں آگے پھر کیا کرتا ہوں لیکن اکثروں پیشتر حضرت نہ ہونے کی وجہ سے کچھل میں دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر بندہ نہ ہوتے ہی اور صوفیان انتے پیندہ بھی بڑھا نا شتانہ درد انہیں ان کو آگے جانے دیتا جتنے صوفیان ان کو تو پڑتا ہے تھبا کے پڑتا ہے کیونکہ میں نے پچھلے جمعہ در بھی ارز کی کیونکہ بھئی چورنے تو ادھر ہی آنا ہے جدھر کچھ ہے اب جدھر ہے ہی کچھ نہیں جدھر زکر ہے جدھر نماز ہے جدھر دھڑی ہے جدھر پگ ہے جدھر درود ہے اس میں تو ادھر ہی چوری کرنے آنا ہے اب جدھر ہے ہی کچھ نہیں نہ نماز ہے نہ ذکر ہے نہ روزہ ہے نہ فکر ہے نہ تقوی ہے نہ حلال ہے اس میں ادھر کیا کرنے جانا ہے وہ تو ادھر ہی آئے گا کہ جیسے احباب اکثر اور پیشتر علماء سے پوچھتے ہیں ہمیں بھی لوگ پوچھتے ہیں نماز میں خیال بڑھاتا ہے تو بھئی وہ تو آنے ہی آنے ہیں وہ کب آپ کو اللہ سے لو لگانے دے گا اس نے تو پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کی ساری نمازی خیالوں کی نظر ہو جائیں کجھے لکھا ہے روایت کا مفہوم ہے کہ کچھ یہودی نبی پاک علیہ السلام کی برگاہ میں آئے اور آکے کہنے لگے ہمارا دین سچا ہے مفہوم ہے منوان نہیں ہے آپ کا نہیں سچا آپ نے فرمایا کیسے ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی وصوصیں نہیں آتے اور آپ کے جو اصحاب ہیں وہ اکثر و پیشتر آکے وہ وصوصوں کے حوالے سے آپ کو پوچھتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے دین کے سچی ہونے کی دلیل ہے یہ وہ کیسے آپ نے فرمایا دو مکان ایک مکان میں ہے ہی کچھ نہیں اور ایک مکان ہے وہ ایمان کی دولت سے مہلا مہلا ہے اس مکان میں ذکر کی دولت ہے اس مکان میں تقوے کی دولت ہے اس مکان میں پانچ وقت باجعہت نماز کی دولت ہے تو تو بتا کے چور کس گھر میں جائے گا خالی گھر میں جائے گا یا مال والے گھر میں جائے گا وہ اگر سے کہنے لگے جی ظاہر ہے جیس گھر میں مال ہے چور تو ادھر ہی جائے گا تو آپ نے فرمایا ادھر بھی اسی طرح ہے تم سے تو وہ بری ہے تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں نہ تمہارے پاس ایمان ہے نہ تمہارے پاس خدا ہے نہ تمہارے پاس تقوی ہے یہ سارا کچھ تو میرے اصحاب کے پاس ہے اس لیے وہ ادھر آ کے زور لگاتا ہے اس نے پورا زور مارنا ہے مارتا ہے ادھر کیونکہ شعبت نہیں باقی ہر چیز کے لیے ہم استاد ڈھونٹے ہیں انگلیس سیکھنی ہو تو استاد ڈرائیونگ سیکھنی ہو تو استاد فیزک سیکھنی ہو تو استاد میت سیکھنی ہو تو استاد اتھے نہیں استاد چاہید ہے یہ تو سب سے اوکھا سبجیکٹ ہے اتھے تو استاد بھی چاہید ہے اور استاد بھی پورا اور پکا چاہیے حضرت یہ امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے کوئی مرید تھے تو شیطان پڑ گیا نا تو مرید نے حضرت کے پاس آنا چھوڑ دیا آپ کی صحبت اس نے تر کر دی اس نے چھوڑ دیا نا اور وہ میسا فرماتے ہیں جیڑی بکری اجڑو نکڑی او بگے آڑا جو بھی جو اپنے استاد کو پیر کو شیخ کو چھوڑے گا اوہ پھر بگے آڑا جو گئی ہے اور بگے آڑ کون ہیں شیطان نفس حضرت یہ بگے آڑا دونوں یہ کچھ نہیں چھوڑیں گے یہ بغیر اللہ کے فضل اور بغیر شیخ اور مرشد کے نہیں معاملہ بنتا ہے حضرت سلطان جیسی شخصیت کہتے ہیں سلطان باہو جو ولی ابن ولی ہیں جن کو حضرت مولا مشکل کشا سے فیض تھا وہ کہتے ہیں نارب برش مولا ہوتے نارب خانے کابے ہو کنگا تیرت مولا ملیا پینڈے بے حسابے ہو نارب علم کتابی لبا نارب وچ مہرابے ہو اور اس کی حضرت پھر ملا کیسے کمال رشاد فرمائے جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ دکھا ہے جی مکہ کے باہر کوئی درخت تھا آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے آپ بڑی بڑی دیر وہاں بیٹھ کے رویا کرتے تھے لیکن مزاج مبارک میں روب اور جلال تھا کسی میں حمد نہیں تھی وہ حضرت سیئرز کرتا ہے حضرت اس درخت کا کیا معاملہ ہے کیوں روتے ہیں آپ وہ ایک دن میں مختصر کروں گا وہ بات آپ کی حدمت میں پہنچی کہ حضرت یہ لوگ درخت کے حوالے سے پوچھتے ہیں کیا اس درخت کا معاملہ ہے حضرت عمر فروق عزی اللہ تعالی نے اکثر اس درخت کے پاس روتے ہیں کیا معاملہ ہے اس کا فرمایا میں جب میرا بچپن تھا تو میرے والد نے مجھے کچھ اونٹ دے کے اونٹ چرانے کے لئے بھیجا کیونکہ وہاں حضرت یہ کوئی بکریاں یا اونٹ چلانا آر نہیں تھا اس کو بڑا اچھا جانا جاتا تھا بچے کی ہیلپ کے لئے میں نے دیکھا ہے نا درخت ہم یہ آگے پڑناشن ڈال جائیے تو سردیاں چاہیے درخت اونہ دے بچیاں نے کھا کھا نہیں پایا ننگی پہلی نے لیکن سردیاں نا درخت کوڑ سویٹر چاڑے گا نلی سیر بھی ہو گئن رہی کیونکہ ہم نے سول کر دی ہیں اس لئے ان کو بکریاں اونٹ دے کے بھیجتے سے تاکہ یہ سول نہ ہو جائیں یہ سخت جان بنیں اور اس لئے اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاسد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی ادھر جی اس لئے ادھر جی بریڈ پیزے کھانا لے لو کوئی علوم نہیں ہے تو اس لئے کہ بچے مفضوط ہوں آپ فرماتے ہیں پہلے دن میرے والد نے مجھے کچھ ہونٹ دے کے پہلا دن تھا گھرمی لگی بڑی زیادہ میں وہ چھاؤں کی تلاش میں اسی درخت جس کے لئے تم پوچھتے ہو کہ روتے کیوں میں اس کی چھاؤں میں بیٹھا تھا بس بیٹھنا تھا تو آنکھ لگ گئے وہ اونٹ وغیرہ بھاگ گئے سارے کہتے ہیں آنکھ کب کھلی جب میرے والد نے غصے میں آکے مجھے پاؤں سے جگایا کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا اونٹ تو بھاگ چکے تھے تو میرے والد نے مجھے ایک جملہ کہا جس کا مفہوم ہے انہوں نے کہا عمر تو اتنے جوگا بھی نہیں کہ کچھ اونٹ ہی چرا سکے اب پھر رو پڑے تو لوگ انہوں نے کہا حضرت سے رو ہوں چھاؤں رہے ہو فرمایا رو اپنے محبوب کو یاد کر کے رہا ہوں کہ وہ عمر جو کچھ اونٹ بھی نہیں چرا سکا ایسا رنگ بھرا ساری دلینہ چلا رہا ہے حضرت میں جددہ مرشد ملے اباہو چھٹے سا بھذابے نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں نہ میں پاجمسیتی وڑیا نہ تصبہ کھڑکایا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں جو مسیتنی سنکا دیا ہے مصرحی جس راسی آنے ہیں اونجنی سنکا دیا ہے ہم تو پتہ نہیں میں تو کہتا ہوں اللہ معاف کر دے یہ اللہ کی قسم شرف نبی پاک علیہ السلام کی نشبت کا فیض ہے کہ وہ ہمیں نکالتا نہیں یہ تو ہمیں تو آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ بھی نہیں آیا حضرت اس گناہگار پہ اللہ نے فضل کیا چھ سات سال مجھے بھی امامت کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ کرنے کا موقع مل تو میں دیکھتا تھا حضرت لوگ مسجد میں آر مونڈے یا انچوڑے دیں جناب ہے تو اللہ کے گھر میں آ رہا ہے ایک سچمین ویسے آپس میں ہم بیٹھے ہیں اگر حضرت کبھی ہمیں ڈی ایس پی یہاں ڈی پیو کے دفتر میں جانے کا موقع ملے ہم اسی طرح جاتے ہیں مونڈے کڑے کے ہیں ہنے ہنے تاؤں سریعہ پاک ہے کسی مسجد ہنے تو مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں ہے صرف کیونکہ امت اس کے محبوب کی ہے نکالٹا نہیں ہے یہ تو میں آپ کی بات نہیں کرتا سب تفہلے میں نہیں کڑے دفعہ ہو جائے تھا اس لیے پھر کیا ہوتا ہے آتے ہیں بسا کے چلے جاتے ہیں اس لیے درست جب کبھی یہاں آنا فقیر بن گیا ناظر اپنا بٹ اپنا جٹ اپنا گجر اپنا مہر اپنا رائیں اپنا بہو اپنا صاحب اپنا افسر یہ بھائی چھوڑ گیا ناظر ادھر فقیر بن گیا ناظر اور میں جمعہ کا دن ہے میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں اللہ کے گھر جس دن تم اس کی بارگاہ میں فقیر بن کے آوگے نا آوگے تو فقیر بن گے لیکن جاؤگے نہیں فقیر بن گے ہمارے دروازے پر فقیر آئے تو خالی بھیجتے ہیں کیوں نہیں بھیجتے کیونکہ اس نے کہا ہے تو جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ فقیر آئے تو خالی نہیں بھیجنا تو کیا وہ خود فقیر کو خالی بھیجے گا لیکن فقیر بھی تو کھو آئے جانا یہ تھے چودری صاحب آن دینے یہ تھے بٹ صاحب آن دینے جناب یہ تھے جناب میاں صاحب آن دینے جناب یہ تھے پٹی صاحب آن دینے یہ تھے مصبائی صاحب آن دینے اس لیے ہران دینے تھے اون جی خالی جان دے نظر کیونکہ حضر جی شان سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتہ کو ہے اسی کیوں ہیں پتر آنتوں میں پکھانا ہے مسانے میں پشاپ ہے اس وقت بھی بیس کوٹ پہنی ہے سر پہ پگ بھی ہے لیکن پھر بھی میری حقیقت یہ ہے کہ آنتوں میں پکھانا ہے اب آپ کہیں گے مولی صاحب ایک ہڑییں گلنا شیڑ پہ نہیں یہ قرآن ہے اللہ کہہ رہے ہیں مندے دیکھ اپنے آپ تو ہے کیا ہے گندے آجے تو کیا جے ڈاٹ پہن کے یا تو گل احمد پہن کے تو خاص ہے بن گئے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ قرآن ہے اللہ کہہ رہے ہیں دیکھ اپنے آپ کیسے بنائیں کیا ہے تیری حقیقت کیا ہے تیری اصل تو میں ہمیں ویسکوٹ پہن کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے سمجھ رہا ہے میں پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی صاحب ہو گئے ہیں تو کہاں سے صاحب ہو گئے ہیں تو صاحب تب بھی ہے جب میرے اور میرے محبوب کا غلام ہے تو تب بھی صاحب ہے کن سا صاحب کدھر سے کہیں صاحب آئے کہیں صاحب گئے یہ پیچھے کبرستان ہے جا کے دیکھ لو کتنے کتنے صاحب پڑے ہوئے ہیں پوچھنے والا کوئی نہیں زمینِ چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے نہ ہے قصر دارہ نہ گور سکندر زمین کھا گئی آسماء کیسے کیسے لیکن حضرت جو غلام بنے وہ تھے رونکہ لگی ہیں یکیم عبدالعی صاحب رونکہ لگی ہیں امام صاحب رونکہ لگی ہیں سید علی بن عثمان حجویری رونکہ لگی ہیں بھائی اور حیران کن بات ہے کوئی ان کا اپنا نہیں کوئی بھتیجہ نہیں کوئی بھانجہ نہیں کوئی نواسہ نہیں کوئی دوترہ نہیں کوئی پوترہ نہیں صرف کیا ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے اس نے زندگی میں مجھ سے اور میرے محبوب سے وفا کی ہے اب ہماری باری ہے اب ہم اس کو شان و شوکت اتا کریں گے تو کس کے پاس ٹائم ہے بھائی بھائی کے لئے ٹائم نہیں کسی کی پاس ایسی نفسہ نفسی بڑی ہے تیری آنٹوں میں پکھانا ہے اور یہ میں نہیں جتنے ہی ہاں بیٹھے ہیں سب بھی اسی طرح ہی ہیں مسانے میں پشاپ ہے پھے پھڑوں میں بلگم ہے موں میں ٹھوک ہے اگ سرو پیشتر گفتگو کرتے ہوئے کئی بات گر بھی جاتا ہے موں سے وینوں میں خون ہے پتے میں شفرا ہے تلی میں شہدہ ہے بنا تو مٹی سے پھر کہے کیا کڑے درے جی اور کس چیز کیا کڑے درے جی اس لیے حضرت جی ہم کبھی فقیر بن کے آئے ہی نہیں یہاں اس لیے خالی کے خالی ہیں یہ اللہ حضرت کچھ بندہ چار دن کسی ایم اینے یا ایم پی اے کے پاس بیٹھنا شروع کر دے نا محلے میں اس کا بھی ٹور بن جاتا ہے لوگ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اے ایم اینے صاحب ایم اینہ تلائی ہمیں حضرت جی پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس پچیس سال ہو گئے مسجد میں آتے ہو گئے ساڑھا دے ٹور بنے ہیں کوئی دی اللہ دے کاراں نہیں ہے ساڑھا بھی ہر بننا چاہیدہ ہے کیوں نہیں بنا جسے آنا چاہیے تھا ہم یہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ بڑا نام ہے جی بڑا نام بڑے کام وہ لکھا ہے حضرت نا حاضری تھی اللہ کے دربار میں تو وہ کسی نے سواری پیش کی تو آپ نے سواری پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا لوگوں نے کہا جی حضرت سواری پہ بیٹھ کے جانا کوئی کچھ ممنوع ہے شریعت میں بیٹھ سکتے تو پھر حضرت آپ کیوں نہیں فرمائے نہیں میں چل کے ہی جاؤں گا عرض کیتی حضرت ہو کیوں فرمائے یہ بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک سے صلاح کرنے جائے تو اس کو پروٹوکول سے جانا چاہیے کہ بھاگے ہو غلام کی طرح چل کے جانا چاہیے لیکن حضرت یہ تشکلہ کون کرنے آن دا ہے وہ ہم صلاح کرنے آتے ہیں اللہ سے جب ہم نماز پڑھنے آئیں زہر کی بالفرض تو کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ یار وہ جو فجر سے دے کر زہر تک جو گناہ ہوئے ہیں میں نے اس کے حوالے سے اللہ سے معافی ماننی ہے کوئی نہیں ہے ہوئی آکڑ نہ کھلوتے اے والا بٹن کھلا گیا سینہ ننگا ہے اے والے بھی کھلیں سیرتے ٹوپی کوئی نہیں جناب وہ نماز پڑھنے آئے ہیں کون تھی نماز پڑھ رہا ہے زہر تو یہ تھی کہ فجر سے لے کر زہر تک جو جو وا یاتیاں کی ہیں اس کی معافی مانگنی ہے جو پتہ ہونے کے باوجود کی ہیں ادھر یہ عرض کرنا ہے یا اللہ پتہ بھی تھا پھر بھی کی جو نئی پتہ تھی ہو گئی ان پہ بھی معافی مانگنی ہے یا اللہ ہو گئی ہے کوئی اس طرح کی ہمارے پاس کو نماز حضرت وہ آکڑ سے آئے حضرت جی وہ پیڑا جائے ٹروزر پائے ہوتے ٹی شرٹ پائیے کوئی دہاز نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میں مجرم بھی ہوں اثر تو یہ تھی کہ جب اثر پڑھنی ہے ساتھ یہ بھی کرنا ہے یا اللہ زہر اور اثر کے درمیان جو گناہ ہوئے جو مجھے پتہ تھا تُو نے روکا ہے تیرے محبوب نے روکا ہے میں نے پھر کیے یا اللہ اثر وقت آگئے ہیں ماف کر دیں ہے کوئی اس طرح بلکہ ہمارے تو احباب نماز پڑھ کے دعا بھی نہیں کرنا مناسب سمجھتی ہے بڑی وہ آکڑ سے اٹھتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اٹھ کے دیں کوئی معافی نہیں کوئی صلح نہیں تو پھر کیا ہے خالی دے خالی دے خالی دے جس دن پتر فقیر بن کے یہاں آنا شروع کر دوگے پھر پھر بات سائیاں دے گا تمہیں یہ پچیس منٹ پر گردو ختم کرتے ہیں لیڑ بجے چلو جی چھے منٹ ہیں پھر دیکھو بات سائیاں کیسے یہ جنابِ شالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوشورت نام ہے فاروق کی خون ہے رگوں میں جنابِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لکھا ہے جی یہ توافِ بیت اللہ کر رہے تھے وہ ساڑے والا تواف نہیں کیمرے والا تواف تواف کر رہے تھے وہ یہاں تھا جوڑنا خدا دعواز تاری چھڑ چھڑو کیمرے دی جہاں چھے پچیم بزرد قوم کو بیماریہ لگی ہے تواف کیمرہ مقام ابراہیم کیمرہ استغفر اللہ وہ بتروں تھے معافی منگنی ہیں سلا کرنی ہیں وہاں جا کے اللہ سے آپ نے کیمرہ نکال لہو گئے مرحل بات تغیر ہو جائے گی وہ بادشاہ وقت آ گیا پروٹوکول دیا گیا جی بادشاہ کو تواف رکھوایا گیا لیکن حضرت سالم نے تواف نہیں رکا بادشاہ کو بڑا غصہ لگا کہ سب نے پروٹوکول دیتا ہے مجھے ایک مولوی ہو کے پروٹوکول نہیں دیا بڑا غصے میں حضرت کے پاس آیا وہ حضرت علم کا بھی روب ہوتا ہے اور علم کے ساتھ پھر عمل کا اور روب ہوتا ہے علم تو تھا ہی جی نہیں وہ ساتھ عمل بھی تھا جو قریب آیا نا روب پڑھا حضرت کا بات ہی نہیں ہوئی وہ لکھا ہے کچھ لوگ امام احمد بن حمل کی بارگاہ میں آئے ارز گی تھی حضرت جڑیئے کتابہ اسی پڑھی آنے اسی بھی ہوئی پڑھی ہے لیکن جو روب لوگوں کے دلوں میں آپ کا ہے ہمارا نہیں فرمایا کتابیں ایک جیسی پڑھی ہیں عمل ایک جیسا نہیں ہے عمل کا روب ہوتا ہے روب پڑھا حضرت کا گفتگو نہیں ہوئی اس سے لیکن بعض نہیں آیا پتر کچھ ٹوئے نہیں سپیشل ایک ٹویا مال کا ٹویا پیسے کا ٹویا پھر شورت کا ٹویا عورت کا ٹویا ٹوئے ہیں کچھ حضرت سپیڈ بریکر کہلیں اکثر و پیش تر صوفی کسی نہ کسی ٹوئے میں کسی نہ کسی سپیڈ بریکر میں پھس جاتے ہیں اللہ کا فضل ہو تو نکل جاتے ہیں یہ تو پھس ہی جاتے ہیں آگے جا کے اور سپیڈ بریکر بھی ہیں لیکن ہم جو بیٹھے ہیں نا عام جو لوگ ہیں ہمارے لیے تین ٹوئے بہت بڑے ہیں عورت کا ٹویا عورت کا سپیڈ بریکر پیسے کا کیونکہ یہ دو چیزیں اکثر مندے سے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرواتی ہیں شورت کا حب جا کا اس نے بھی حضرت کو نا یہ جو پیسے والا سپیڈ بریکر نا ٹوئے بار اس میں گرانے کی کوشش کی حضرت کے قریب آگیا آکے ارس کرتا ہے حضرت تواف روح کے مجھے پروٹوکول دیا گیا میرا استقبال کیا گیا لیکن حضرت نے نہیں تواف روکا مجھے بڑا اچھا لگا بول تو جھوٹی رہا تھا تو میں ظاہر بادشاہ وقت ہوں تو میں حضرت کی کو خدمت کرنا چاہتا ہوں کچھ حضرت کو پیش کرنا چاہتا ہوں مانگے گیا مانگتے ہیں فروکی خون تھا جی آپ روک گئے اور غیر اتشک سے رنگ سرخ ہو فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی رب کے گھر میں کھڑا ہو کہ مجھے دعوتیں گناہ دیتا ہے وہ حیران ہو گیا اس نے کہا حضرت دعوتیں گناہ کیا ہوئی میں آپ کے ایک عمل سے خوش ہوا ہوں حضرت کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں گناہ کیسے ہو گیا آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کچھ مانگ اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے کھڑا میں راب کے گھر میں ہوں مانگو دور سے جب بندہ فقیر بان کے آتا ہے پھر یہ بے نیازیاں ملتی ہیں اور بے نیازی سے بڑی حضرتی دولت ہی کوئی نہیں اس سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں جس کو بے نیازی کی دولت مل گئی بڑے بڑے امیر بیٹھے ہیں لیکن ہم پھر قریب ہیں امیر ہونے کے باوجود بھی پیسے کی بھوک ابھی بھی ہے تو پھر امیر کے در سے ہوئے امیر تو اس دن ہو جائیں گے جس دن اس کی بھوک ختم ہو جائے گی ہم امیر کوئی نہیں ہیں ہم تو ابھی بھی بھوکے ہیں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں عربوں کی جائدہ دیں ہمارے پاس لیکن بھوک ختم ہوئی ہوئی نہیں تو پھر ہم امیر کے در سے ہوئے ہیں ہم تو غریب ہیں امیر اس دن ہو گئے جس دن یہ بھوک بے نیازی آئے گی وہ امیر ہے جس کو بے نیازی کی دولت ملی ہم نہیں امیر اب یہ مرا دل کرتا ہے لاکھ دو لاکھوں دو لاکھ چار لاکھوں چار لاکھ آٹھ لاکھوں ہم تو غریب ہیں امیر یہ اس دن ملے گی جس دن بے نیازی آئے گی اور یہ کم ملتی ہے جب بندہ فقیر ہو جاتا ہے اتنے فقیر بن کے آیا کرو خدا کی قسم ہے یہ تو رب کا گھر ہے لیکن کوئی آئے تو صحیح کوئی اپنا فقیر تو بن کے آئے اب دیکھو ناظرین جی میں آکڑ بھی ان کو وہاں وہاں جیس میں میرا زارہ ہی پتا ہوئے تو پھر تو قوم اور خراب ہوتا ہے آپ کو چلو میں دکھاؤں آکڑ آپ شاید میری آکڑ دیکھ لو بھئی مصبائی صاحب ہیں بیس کھڑ بڑی اچھی پائی ہے جناب بڑی توپ شو پہن کے آئے ہیں آپ شاید میری آکڑ آپ کو میری اصل کا نہیں نہ بتا لیکن وہ تو خالے کیا ہمارا اللہ الخالق الباری المصور تو کوئی اس کے گھر میں آکے آکڑ دکھائے کوئی اس کے گھر میں چودری بن کے آئے تو پھر بات تو یہ ہے ہم نے تو تجھے بنائے ہمیں کون سی آکڑ دکھا رہا ہے کیا ہم نے تجھے مٹی سے نہیں بنایا کہ آپ مہنگی گاڑی پہ بیٹھنے سے تیری اصل بدل گئی ہے کیا تو دو بار ماں کی شرمگاہ سے نہیں نکلا ایک بار باپ کی شرمگاہ سے ایک بار ماں کی شرمگاہ سے ہمیں آکڑ دکھا رہے ہیں لیکن صرف حضرت اس لیے ہمیں یہ آوازیں نہیں جاتی ہمیں نہیں نکالتے کہ ہم اس کے آپ کتابیں اٹھا کے دیکھو پہلے وہ پہلے تو حضرت جو گناہ کرتا تھا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا جس نے گناہ کرنا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے حضرت وہ سر پہ کچھ بانگھ لینا یا گھر سے باہر نہ نکلنا کیا ہونا اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جانا اس نے زنا کیا یہ تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے کرم ہو گیا جو کیا ہے بس کیا ہی کیا ہے کسی کو بتایا نہیں جاتا وہ حضرت نے یہ کہا کہ نا تواف شروع کر دیا اب اس کو سکون ابھی بھی کوئی نہیں آیا وہ حضرت نے ست چکر مکمل کیے مقام ابراہیم پہ آکے دو رکتیں ادا کیا بے زمزم شریف پیا اب چلے گئے پچھے گیا ہو جب اس وقت میں جو بھی حرم شریف کی حدود تھی وہ جب اس سے باہر نکلا اس نے پھر آکے ہاتھ پکڑ دیا حضرت پھر کھڑے ہو گئے ارز کرتا ہے حضرت واقعہ تنگلتی ہوئی معاف فرما دی فرمائے معاف کی تا ارز کرتا ہے حضرت اب تو آپ حدود حرم سے باہر ہیں مسجد سے باہر آ گئے ہیں آپ کچھ مانگ لیں فرمائے اچھا اگر تو اتنے ہی دینا چاہتا ہے تو پھر بتا مجھے کہ تجھے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں اس نے ارز کی حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں وہاں اللہ نے آپ کو بادشاہ دیئی ہے مجھے اللہ نے دنیا کی بادشاہ دیئی ہے دنیا میں سے کچھ مانگ لیں آپ رو پڑے آپ نے فرمایا ہوئے بادشاہ جس رب نے یہ دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے تو اس سے کس طرح مانگ لوں اللہ اسی لئے حضرت اقبال کہتے ہیں دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو حجب چیز ہے لذتِ آشنائی اور میں نے جہاں سے شروع کیا تھا میں وہیں واپس آ جاتا ہوں شاہ شاہ بودین سوہر وردی فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس پہ اپنے ذکر کے دروازے کھول دے پیز بھائی مکان کٹھی پیسہ گاڑی شورت تو ہمارے نہ جانا اس کو اللہ کا فضل نہ سمجھ بیچنا بلکہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ پانچ وقت نماز کی توفیق ہوئے اللہ کا فضل یہ ہے کہ بندہ حلال اور حرام میں فرق کرنے والا ہوا اللہ کا فضل یہ ہے کہ بندے کا اخلاق اچھا کہ ہمارے نہ جانا ماشاءاللہ استاد تشریف لے گئے ہیں ہماری دعا ہے ہر لحاظ سے حضرت کا یہ سفر خیر و برکت والا ہوا حضرت ہے وہ جو انوار و تجلیات وہاں گر رہی ہیں اللہ ان تجلیات میں سے حضرت کو وافر حصہ آتا فرمائے اور جس جس کو یہ سعادت نہیں ملی آج تک تو قبلہ استادوں کے جانے کے تفیل اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا کر دے اگلے سال جو حاجی ہوں ان سب میں ہم بھی ہوں ان سب میں ہم بھی ہوں وما علینا اللہ البلاہ المبین